پیپلز پارٹی کراچی مرتزہ وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا دو ہزار تئیس کے پہلے چھائمہ میں پانسو اسی میلین کے ایم سی کی آمدنی ہوئی کے ایم سی کے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے اگلے چھائمہ میں ٹیکس کے نظام کو مزید بہتر کریں گے وسیم اختر کے آخری سال کے ایم سی کی آمدنی ایک اشاریہ دو ارب تھی کاغذات نامزدگی کے فیصلوں پر اپیلیں آج دائر ہوں گی آر اوز کے فیصلوں کی خلاف اپیلیں تین جنوری تک جمع کرائی جا سکیں گی امید بار الیکشن ٹربینلز میں ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کی خلاف اپیلیں دائر کر سکتے ہیں اپلٹ ٹربینلز دش جنوری تک تمام اپیلوں پر فیصلیں سنا دیں گے نظر ثانی شدہ فیرست گیارہ جنوری کو شائع ہوگی امید بار بارہ جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے بارہ جنوری کو ہی حتمی فیرست جاری کی جائے گی امید باروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو الارٹ کیا جائیں گے نون لیک نے ایک اور جمہوری و انتخابی سنگمیل عبور کر دیا مریم ورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا دو دسمبر دوہزار تئیس سے شروع پارلیمانی ووٹ کے انٹرویوز کا سلسلہ مکمل ہو گیا دوہزار تین سو امید بار کے انٹرویوز کیے گئے مرد و خباتین امیدواروں کو بڑی تسلی سے سنا گیا انتخابی امیدواروں کی سفارشات اور تجاویز پر غور کیا گیا پارلیمانی ووٹ جلد اپنے حتمی فیصلوں کا بزابطہ اعلان کرے گا نئے سال پر سستے پیٹرل کا تخفہ ملے گا یکم جنوری سے پیٹرل ڈیر روپے سستہ ہونے کا امکان مٹی کے تیر کی قیمت میں بھی ایک روپے تیس پیسے تک کمی کا امکان وزارت خزانہ قیمتوں پر نگران وزیراعظم سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی